ابی دعو سنن ابی دعوت کی روایت ہے حدیث حسن ہے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا نہ غازی کا سامان تیار کیا اور نہ ہی غازی کے اہل و ایال کی خبرگیری کی اللہ تعالیٰ اسے کسی سخت مصیبت میں مبتلا کر دے گا مراد سمجھئے مراد یہ ہے کہ یہ جتنے عوامل اس دور میں جنگ حق کی حمایت اور باطل کے سٹکراؤ کے ممکنہ طور پر تھے کہ سامان تیار کرنا یا خود حصہ لینا یا کسی کو ڈلوانا یا اگر کوئی شہید ہو گیا ہے یا غازی یا اس کے گھر والوں کی کفالت یا مال و اسباب لگانا جو بھی اس دور کی ممکنہ صورتیں تھیں وہ بیان ہو گئیں اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں حق کی حمایت کی اور باطل کی مخالفت کی جتنی بھی ممکنہ صورتیں ہیں وہ اس حدیث کے زیل میں آتی ہیں لہٰذا ہر سطح پر حق کی حمایت کیجئے اور باطل کے خلاف جہاد کیجئے یہی جہاد کا حقیقی تصور ہے اسلام میں اور قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد بن نفس اور دیگر نویتوں کے جہاد اپنے مال سے جہاد اور اپنی زبان سے جہاد اور اپنے علم سے جہاد اور وقت پرنے پر بات دل سے ٹکرانے جیسی توفیقات اور صلاحیتوں سے نوازے